بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں بار بار میسج کے ذریعے سے کال کے ذریعے سے اکثر یہ اوپی آئی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو اوپی آئی ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اوپی آئی سٹینڈس فار اورل پروفیشنسی انٹرویو اورل پروفیشنسی انٹرویو اورل کہتے ہیں زبانی پروفیشنسی کہتے ہیں قابلیت یا مہارت کو اور انٹرویو آپ کو پتا ہے انٹرویو سوال جواب اس میں ڈیفرنٹ پروفیشنسی لیول چیک کی جاتے ہیں کہ آپ کے کیا کردار کے اور ذہن کے لیولز ہیں اور اس مطابق آپ کی شخصیت کو جج کیا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اوپی آئی میں ایک کینڈیڈ کی پرسنلٹی چیک کی جاتی ہے اور یہ دیکھ جاتا ہے کہ وہ کینڈیڈ پرسنلٹی وائز کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے کہیں اس کی شخصیت کسی زاویے سے ڈس آرڈر تو نہیں ہے اس کی شخصیت کسی پہلو یا کسی زاویے سے مسنگ تو نہیں کر رہی دیکھنے میں ایک کینڈیڈیڈ بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن اس کی پرسنلٹی کا ایک جو زاویے وہ مسنگ بھی ہو سکتا ہے تو اسی مسنگ زاویے کو ساٹھ اٹھ کی جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کی پرسنلٹی کا یہ نکتہ نظر یا یہ پہلو یہ زاویہ مسنگ تو نہیں ہے اور اگر اس کی پرسنلٹی کا کوئی حصہ مسنگ ہے تو کیوں مسنگ ہے کیا یہ ریپیئر ایبل ہے کی نہیں ہے اگر ریپیئر ایبل ہے تو وہ پھر سیلیکٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے اپنی پرفارنس دے پائے گا اگر ریپیئر ایبل نہیں ہے تو پھر اس کو آرمی ریکمنٹ نہیں کرتی اور اسے نار ٹریکمنٹ کیا جاتا ہے تو سٹونٹ یہ اوپی ایٹس کی بڑی اہمیت ہے اور جو پرابلمز ہیں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ پرابلم کا شکار ہے اسی ٹیس کے ذریعے سے اس لئے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے یعنی کہ چہرہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اندر کچھ اور ان کی دنیا چل رہی ہوتی ہے اور یہ کیسے پر چلتا ہے یہ بھی اوپی ایٹس سے پر چلتا ہے یعنی کہ بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ سوچتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کر رہے ہوتے ہیں اوپی ایٹس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو آپ کی اصل پرسنیلٹی ہے وہی ظاہر کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اوپر خول نہیں چڑھانا اگر آپ خول چڑھائیں گے تو اوپی ایٹس کا جو انسٹیکٹر ہے وہ آپ کی انر پرسنیلٹی کو جج کرے گا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی ظاہر کی پرسنیلٹی اور اندر کی انر پرسنیلٹی میں فرق ہے ٹھیک ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو بیٹا آپ نے وہاں پہ اپنی ایکچول جو پرسنیلٹی ہے وہ ظاہر کرنی ہے ضرورت سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اوور ایکٹنگ جس طرح کہتے ہیں اوور ایکٹنگ پرفارم کرنا وہ تو ظاہر نہیں کرنا ٹھیک ہے جو آپ کی اصل پرسنیلٹی ہے اتنا ہی آپ نے ظاہر کرنا ہے اوور ایکٹنگ نہیں کرنی وہاں پہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اصل جو پرسنیلٹی ہے اصل جو کردار آپ کے اس کو سامنے پیش کرنا ہے اوپی ای ٹیسٹ کی اگزمپل سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کن سٹورنٹس کو اوپی ای ٹیسٹ میں بینیفٹس ملتے ہیں فائدہ ہوتے ہیں تو وہ سٹورنٹس جو اپنے آپ کو ویسا ہی ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ وہ ہیں یعنی کہ نیچرل بیہیو کرتے ہیں نیچرل ظاہر کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ سٹورنٹس جو بناوٹ کرتے ہیں خول چڑھاتے ہیں ظاہر کچھ اور باطن کچھ نظر آتے ہیں ان کو نقصان ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ پرسنیلٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو سائیکولوجسٹ لیتے ہیں اس ٹیسٹ میں چیٹرز کو بہت نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ رٹر لگا کے جائیں گے چیٹ کریں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا اور اس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کی اصل جو قبلیت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور جو سٹورنٹس مختلف اکیڈمیز میں ٹریننگ کر رہے ہیں اور سنٹنسز کو رٹا مار رہے ہیں بنے بنے فکریں رٹ رہے ہیں اور بنی بنے جو سٹوریز ہیں ان کو وہ زبانی یاد کر کے جاتے ہیں ان کو اوپی ای ٹیسٹ کے ذریعے جج کر لیا جاتا ہے اور اصل جو قابل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی قبلیت الگ سے ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سارٹ اوٹ کر لیا جاتا ہے ایسے سٹورنٹ جو رٹا لگاتے ہیں ان کو یہی مشورہ ہے کہ رٹا نہ لگائیں ٹھیک ہے اور اپنے ذہن سے خود بنائیں سٹوریز اور خود سنٹنسز کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کی سیلیکشن ہو سگے اوپی ای ٹیسٹ میں ٹوٹل جو کوئیسنز ہیں وہ ون ففٹی ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے تیس سے چالیس منٹس اس کی ٹائم لیمٹس ہے اس میں ون ففٹی فور جو کوئیسنز ہیں اس میں اگری اور ڈس اگری کے لیبلز ہوتے ہیں جس پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور اس طرح جو سچویشن ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے وہ اس کے چھے کوئیسنز ہوتے ہیں چھے جو کوئیسنز میں بتایا ہیں وہ ہے سچویشن رییکشن ٹیسٹ فارغزم پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سامنے والی گاڑی والے نے آپ ایک بچے کو کچل دی ہے ٹھیک ہے اور پھر نیچے مختلف رییکشن ہوتے ہیں ایک تو یہ رییکشن ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں فوراں دوڑ کے اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور گاڑی میں بٹھاتے ہیں اسپیٹل کی طرف لے جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور وہاں سے بغیر کچھ کیے چلا جاتے ہیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اور یہ جج کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ اچھی پرسنیلٹی ہے تو ظاہر ہے آپ اس بچے کی زندگی بچائیں گے اور جس نے اس بچے کو نقصان دیا ہے اس کی پیچھے بھی جائیں گے اچھا اس طرح کہ اگر کوئیشن جاتے ہیں جس طرح میں نے بتایا سیچوئیشن کے حوالے سے تو آپ نے ادھر یہ نہیں کہ پازیٹیف رہنا ہے یا نیگیٹیف رہنا ہے بلکہ آپ کے ذہن میں آپ کے میند میں جو کرنے کا دل کر رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپنے اصل پرسنیلٹی ظاہر کرنی ہے اور اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ نیگیٹیف چیز ہے کیونکہ آپ جو یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس چیز کو انٹریو میں کنفرم کیا جائے گا اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہی کوئیشن جو آپ نے یہاں لکھا ہے وہی اٹھا کے آپ کو انٹریو میں دے دیں انٹریو میں پوچھیں وہ ہوترا سکی سیچویشن پیش کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے اگر چیٹ کی ہے تو آپ پکڑے جائیں گے اصل جو پرسنیلٹی آپ کی ہے وہ ظاہر ہونے ضروری ہے اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے ٹیس کے اندر جو لکھ ہے وہ آپ انٹریو کے اندر بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں اچھا ایگری اور ڈس اگری کے لئے اس طرح کا بنا ہوگا یہ ایک اور بہت زیادہ آپ اگری کرتے ہیں تو سب سے بڑے جو سرکل پہ آپ کلک کریں گے For example یہ question You rarely worry if you made a good impression on someone you met سب سے پہلے تو آپ نے question کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ question پوچھا گیا یہ ہے تسلیس سے پہلے آپ question کو سمجھیں پھر آپ نے کلک کرنا ہے یا آپ نے question سمجھا ہی نہ ہو اور سب پر آپ agree کر رہے ہو یا disagree کر رہے ہو اس میں یہ ہے کہ آپ اس بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ آپ کی شخص سے ملے ہیں اور آپ نے اس پر کیسے impression چھوڑا ہے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کیا اس پہ اثرات ہوئے ہیں کیا آپ کے بارے میں اس کے point of view ہیں تو اس کے بارے میں آپ اکثر پریشان رہتے ہیں یا بھی دیکھیں آپ کے اپنی personality اگر آپ پریشان رہتے ہیں تھوڑے سے رہتے ہیں اس question سے disagree کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس پہ اور اس سے زیادہ کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے بڑے circle پہ کلک کرنا ہے اس طرح اگر agree کرتے ہیں تو پھر آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ان دہروں پہ کلک کرنا ہے اگر تھوڑا سا آپ اگری کرتے ہیں چھوٹے دہرے پہ کلک کریں گے اس سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے بڑے دہرے پہ کرنا ہے اور سب سے بڑے دہرے پہ آپ کلک کریں گے جب آپ بہت زیادہ اگری کر رہے ہیں تو بیٹھے اس میں آپ نے کوئیسن کو پہلے سمجھنا ہے سمجھے بغیر آپ نے کلک نہیں کرنا امید ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے آج اوپی آئی کے بارے میں اور لاسٹ میں میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپن اصل جو چہرہ ہے وہ سامل آنے اصل جو اوریجنل پرسنلٹی ہے وہ آپ نے ظاہر کرنی ہے میں لکھ بھی جاتا ہوں اوریجنل پرسنلٹی کو آپ نے پیش کرنے اگر آپ نے اصل پرسنلٹی کو چھپانے کی کوشش کی تو آپ پھج جائیں گے اور آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کے نارڈ ریکمینڈیشن کے چانس بڑھ جائیں گے دعا سے پہلے میرا ویٹس ایپ نمبر 034-5969150 جنہوں نے ویٹس ایپ گروپ جائیں نہیں کیا اس نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لے کے مجھے میسج کریں ویٹس ایپ کریں ان کو ہم اپنے گروپ میں ایڈ کر دیں گے آخر میں آئیے ملکے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک اللہم بارک جزاللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو آلو ربنا آتنا فی الدنیا خسنتا وفی الاخرتی خسنتا وکین عذاب النار وکین عذاب القبری وکین عذاب الحشری وکین عذاب المیزان یاہلہ تمام سٹیورنٹس جو مجھے سنتے ہیں دلچسپی کے ساتھ شوک کے ساتھ ان کو کمیابیتہ فرما دے ان کے تمام ٹیسٹ آسان ہو جائیں اور انہیں رکمنٹ فرما دے یا رب العزت اللہم صلی علی محمد ماہو آلی محمد کما سولیتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم انک حمید مجید